ویلکم بیک ویلکم بیک to my youtube channel i hope you all are doing well so جی آج ہم لوگ miss rose کے کچھ پروڈکٹس کا ریویو کریں گے جس میں اس کی فاؤنڈیشن اور کنسیلر جو ہے کچھ شامل ہے miss rose نے کافے سارے لانچز کی ہیں لیکن یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کی میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تو میں اس کے آج آپ کو کافی سارے بینیفیٹس اور کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کس کے سکن ٹائپ کے لیے ہے سب کچھ one by one کر کے بتاؤں گی تو ویڈیو کو ان تک دیکھے گا تاکہ آپ کو سب کچھ easily سمجھ آ جائے first of all ہم اس کی foundation کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی matte foundation ہے اس کا جو shade ہے وہ میرے پاس یہاں پہ fair تھا اس کے سارے ingredients جو ہیں اس کی back پہ mention ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو confusion ہوتی ہے کہ miss rose حلال ہے یا نہیں تو یہ ایک حلال product ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا ingredient نہیں ہے جو کہ حلال نہ ہو اور آپ کو اس سے کوئی بھی جو ہے وہ harm بغیرہ پہنچے تو آپ اس کو easy ہو کے use کر سکتے ہیں second جو میرے پاس اس کا shade تھا وہ ہے ivory six اس کے front پہ وہی سب mention ہے matte wear foundation ہے miss rose کا professional foundation ہے liquid form میں یہ آتا ہے اس کا جو یہ shade ہے یہ ivory six ہے یہ ہماری Asian tones کے لیے بہت اچھا ہے first of all ہم fair shade کی بات کر لیتے ہیں تو جب آپ cap open کریں گے تو آپ کو اس طرح سے tube کی فارم میں ملے گی اس کا کوئی pump وغیرہ نہیں ہوتا shade یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں fair shade ہے وہ کافی fair skin کے لیے اکثر جو پاکستانی foundation ہوتی ہیں اس میں جو fair shade ہوتا ہے وہ ہماری Asian skin کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ ایک باہر کا brand ہے تو اس کا جو fair shade ہے وہ کافی زیادہ fair ہے یعنی کہ اگر تو آپ کا color میں reference ہوں یہاں پہ ہانیا میر کا تو اگر آپ کا color ان کی طرح white ہے تو آپ fair shade use کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا color جو ہے وہ Asian skin tone میں آتا ہے white میں تو پھر میں آپ کو recommend کروں گی کہ آپ fair color جو ہے وہ use نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ white ہو جاتا ہے اس کی جو coverage ہے وہ بہت اچھی ہے یہاں پہ میرے ہاتھ پہ جو product رہ گیا تھا صرف اسی کو میں آپ کو apply کر کے دکھاتی ہوں کہ صرف یہ تھوڑے تھوڑے سے minimum سے dots لگے تھے اور اس کو جب ہم نے blend کی ہے تو اچھی طرح سے blend ہو گئی تھی کوئی بھی ہے lines پر کہنا نہیں بنی تھی جہاں تک ہم skin type کی بات کریں تو اس پہ جو ہے combination سے oily skin لکھا ہے لیکن dry skin والے بھی اپنی skin کو prep کر کے یعنی کوئی بھی اچھا سا moisturizer یا serum لگا کے اس کو apply کر سکتے ہیں میری خود کی dry skin ہے لیکن میں نے اس کو کافی time use کیا اور بالکل بھی کیکی finish نہیں آتی اس کی اچھی طرح سے میری skin میں settle ہو جاتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں moisturizer skin سے apply کرنا پڑتا ہے اگر آپ moisturizer کے بغیر apply کریں گے تو پھر then maybe یہ آپ کو تھوڑا سا disturb کرے گی آپ foundation کو یہاں پہ آپ coverage دے سکتے ہیں میرے دونوں hands میں فرق next shade کی بات کرتے ہیں ivory 6 تو یہ ہماری جو asian skin tone ہے اس کے لئے بالکل perfect shade ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ تھوڑا سا yellow tone میں آتا ہے تھوڑی سی warm tone ہے اس کی یعنی کہ آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں آپ کی skin پہ بہت اچھی finish آئے گی اس کی matte finish آئے گی اور بالکل بھی ایسا نہیں لگے کہ آپ نے بہت سارا کچھ لگایا آپ اس کو جو ہے وہ normal routine میں بھی use کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے صرف اس کے ایک سے دو drops لینے ہیں یا پھر ایک چھوٹا سا drop لینا ہے اپنے moisturizer میں add کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جو اپنے face پہ apply کر لینا ہے ایسا بی بی کریم بھی آپ اس طرح اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی بھی آپ کبری دے سکتے ہیں اس سے یہ نہیں کہ آپ فاؤنڈیشن میں جو shade ہوتا ہے وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے نہ آپ نے بہت زیادہ light shade لینا ہے نہ آپ نے بہت زیادہ dark shade لینا ہے آپ نے ہمیشہ اپنی skin tone کے حساب سے shade لینا ہے یا اگر کوئی foundation oxidize ہوتی ہے تو آپ اس کا shade bright لے سکتے ہیں یہ oxidize نہیں ہوتی next ہم اس کے concealer کی بات کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح کی packaging میں آتا ہے اس کا applicator بہت اچھا ہے یعنی کہ ادھر ادھر کہیں بھی product نہیں لگتا ہے صرف applicator پہ ہی لگتا ہے applicator کے جو bristles ہیں وہ کافی soft ہیں یعنی کہ آپ اپنے eye area پہ یا آپ کو life lines پہ جہاں پر بھی کوئی dark spots یا آپ کو pimples کے نشان ہے acne ہے تو آپ اس سے easily cover کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اس کا shade اور coverage بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ جی بہت اچھی coverage ہے میں نے صرف جو ایک دفعہ product لیا تھا اسی سے یہ پورا area جو ہے وہ cover ہو گیا تھا اور بالکل بھی ایسا نہیں تھا نیچے کی skin جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اچھی طرح سے اس نے جو اس skin کو cover کیا تھا یہ بھی matte finish میں آتا ہے تو اس کے اب یہ دونوں shades آپ دے سکتے ہیں یہ بھی shade جو ہے وہ iod6 ہے foundation کا shade بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور concealer کا بھی اگر آپ دونوں shade لیں گے تو اگر آپ کو foundation تھوڑی ڈل بھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو اس shade کی help سے جو ہے وہ تھوڑا سا brighten up کر سکتے ہیں آپ اپنے under eye area پہ یا اپنی chin کو تھوڑا سا lift کرنے کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھے results سے اس سے دیکھنے کو ملیں گے اس طرح سے اس کی back پہ جو ہے اس کا shade جو ہے mention ہوتا ہے آپ نے جب بھی لینا ہے تو چیک کر لینا ہے اکثر اس کے box پہ mention نہیں ہوتا اس کے back پہ mention ہوگا یا اس کے box کی بھی اسی طرح نیچے back پہ shade mention ہوگا بہت اچھا concealer ہے بہت affordable ہے آپ کو easily کہیں سے بھی مل جائے گا کسی بھی local shop سے مل جائے گا cosmetic کی لیکن اگر آپ online لینا چاہتے ہیں تو اس کا link میں نیچے ڈراس کا description box میں دے دوں گے آپ ہاں سے چیک کر لیجے گا تینوں پروڈکس جو ہے میرے اگر آپ miss rose کی دوسری foundations کے review بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائے گا miss rose نے newly egg concealer launch کیا ہے جس کی آج کافی hype ہے اگر آپ اس کا review دیکھنا چاہتے ہیں جو مجھے نیچے comment section میں ضرور بتائے گا i hope so یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے helpful رہی ہوگی مجھے اپنی دعا میں یاد دکھے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا اللہ حافظ